سلام نخل احسان و عطاسب ہے شرافت پر سلام نخل احسان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء و سید المرسلین وعلى آلہ و صحبہ ادماعین ومن تبعہم بإحسان الیوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى عِنْدَ صِدَرَةِ الْمُنْتَحَى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العاليم الحكيم پیارے ناظرین پیغام سیرت النبی اس سیریز میں آج آپ سب کا پھر سے پرتفاق استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بھی ہمارے اس نشست میں اس اپیسوٹ کا عنوان ہے مناظر عبرت ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے درس میں میں نے آپ کو بتایا تھا ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو عصرہ اور میعراج ہوئی تو آپ نے بہت سارے مناظر دیکھے آپ نے جنت کا نظارہ کیا آپ نے جہنم کے مناظر دیکھے آپ نے جہاں ایک طرف جنت میں نہریں دیکھیں آپ نے بیت معمور کا دیدار کیا آپ نے جبریل علیہ السلام کو اپنے اصلی شکل میں آپ نے وہاں پر دیکھا صدر منتحہ کے پاس آپ نے داروغے جہنم مالک کو دیکھا ملاقات کی باتچیت آپ کی ہوئی اور آپ نے جہنم کے اندر مختلف قسم کے عذاب سے دو چار انسانوں کو دیکھا میں نے آپ کو بتایا تھا انہی میں سے وہ انسان اور آپ نے انسانوں کی ایک کٹیگری ایسی دیکھی جن کو اللہ نے تانبے اور پیتل کے ناخن دیے ہوئے تھے جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کو خراش لگاتے تھے اپنا سینہ نوچتے تھے اور اللہ ان کے سینے کو ان کے جبرے اور چہرے کو دوبارہ درست کر دیتا پھر وہ اسی طرح خراش لگاتے اور چیرتے نوچتے ہوئے نظر آتے تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا منہا اولئی جبریل کون ہیں یہ اے جبریل جبریل نے بتایا تھا یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں انسانوں کا گوشت کھاتے تھے ان کی عزت و عبرو پر حملے کرتے تھے یعنی ان کی غیبتیں کیا کرتے تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن کریم نے بھی غیبت کے اس جرم کو گناہ کبیرہ کے طور پر ذکر کیا ہے اور اسے انسان کا گوشت کھانے کے برابر اور کوئی دوسرا نہیں اپنا سگا بھائی وہ بھی جو مر گیا ہو سڑ گیا ہو اس کا گوشت کھانے کے برابر بتایا تھا یعنی کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہمیں یہ پسند نہیں کہ ہم اپنے بھائی کے گوشت کو کھائیں وہ بھی جو سڑ گیا ہو مر گیا ہو گل گیا ہو بدبودار ہو گیا ہو اگر یہ پسند نہیں ہے تو آخر یہ کیوں پسند ہے کہ ہم دوسروں کے عزت کو ان کے پیٹ پیچھے ملیا میٹ کریں ان کی بنی ہوئی ایمیش کو گرائیں میرے بھائیو یہ بیماری بہت عام ہے اس لئے میں چاہتا ہوں کہ اس پر تھوڑے وقت کے لئے میں آپ سے کچھ اور مزید گفتگو کروں ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس بیماری سے اس کا علاج کیا ہو تاکہ ہم آخرت میں جہنم کے عذاب سے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو اپنے کمب قبیلے کو اور اپنی سمت کو بچانے کی فکر کریں محترم ناظرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کے موقع پر جہنمیوں کے بیچ ایسے انسانوں کو دیکھا جو اپنی زبان سے دوسروں کی غیبت کرتے ہیں اور کوئی پرواہ نہیں کرتے آج یہ غیبت ہماری سوسائٹی میں اس قدر رائج ہو چکی ہے کہ ہم اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ چکے ہیں حالانکہ ہمیں آگاہ رہنا چاہیے ہمیں اپنے گھر والوں کو آگاہ رکھنا چاہیے کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے ایسا جرم ہے جس پر آخرت میں اللہ رب العالمین نے سزا رکھی ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ ایسا سنگین جرم ہے تو ہم اس سے کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں ہم اپنی فیملی کو اپنے کمب قبیلے کو اور اپنے ملنے جلنے والوں کو اس برائی سے کیسے نجات دلا سکتے ہیں جی ہاں یہ سوال اہم ہے اور اس کا جواب بھی اسلام میں ہے اگر ہم تدبیر سوچیں گے تو سب سے اہم تدبیر یہ ہے کہ ہم اپنی زبان جب کھولنا چاہتے ہوں تو سب سے پہلے پرک لیں جانچ لیں کہ ہم کیا بولنے جا رہے ہیں اچھا یا برا کسی کے خیر خواہی کرنے کیلئے جا رہے ہیں کسی کے بارے میں اچھے الفاظ بولنے جا رہے ہیں یا ہم کسی کی غیبت چغلی اور کسی پر بہتان لگانے جا رہے ہیں اگر ہمیں پتا چلے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے بری ہے گناہ کا کام ہے تو اپنی زبان کو روک لیں خاموش ہو جائیں بات بھلی ہے تو بولیں اس لئے کہ اچھی اور بھلی بات بولنے پر انشاءاللہ اگر کسی کو ہدایت ملی تو اللہ ہمیں ثواب عطا فرمائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کی تلقین اپنے پیاری حدیث میں فرمائی ہے اور آپ نے کہا من کانا یؤمن باللہ ولیوم الآخر فلیقل خیرن اولی اسموت کہ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات بولے یا خاموش رہے یعنی اگر اچھی بات نہیں بول سکتا ہے کوئی ایسی بات اس کے ذہن میں ابھی موجود نہیں ہے جسے بول کر وہ کسی کے خیر خواہی کر سکے کسی کو اچھا مشورہ دے سکے تو پھر خاموش رہے بلا وجہ بولنے کی ضرورت کیا ہے اگر بلا وجہ اپنی زبان کھولے گا وہ تو پھر برائی میں پڑ سکتا ہے تو گویا اس برائی سے بچنے کا ایک اہم علاج یہ ہے کہ ہم اچھی بات بولیں یا خاموش رہیں یعنی بولنے سے پہلے جانچ کر لیں پڑتال کر لیں ہم کیا بولنے جا رہے ہیں اور یہی اقل مندوں کی پہچان بھی ہے کہ وہ جب کوئی بات بولنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے دل سے مشورہ لیتے ہیں بتاؤ صحیح ہے بولنا یا غلط اگر دل یہ مشورہ دیتا ہے کہ ہاں یہ بات اچھی ہے بولیے تب وہ بولتے ہیں ورنہ خاموش رہتے ہیں اسی طرح اگر ہمیں اس برائی سے اور ان جیسی دوسری برائیوں سے بچنا ہے جو عذاب جہنم کا سبب بنتی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی صحبت اچھے دوست اپنائیں اس لئے کہ اچھی صحبت اور اچھے دوست اپنانے سے اچھائیاں آئیں گے آپ اپنے دوست کو اچھائی بتائیں گے آپ کا دوست اچھائی اور بھلائی کی تلقین آپ کو کرے گا اور اگر کبھی انسان ہونے کے ناتے ایسی کوئی بات ہو گئی جو غلط ہے آپ کے دوست نے کسی کی غیبت کے لئے زبان کھولی تو آپ اچھے ہیں نیک ہیں آپ اس کو روکیں گے اسی طرح آپ کا دوست اچھا ہے نیک طبیعت کا ہے اگر آپ کی زبان کبھی کھل گئی اور غیبت چغلی پر آمادہ ہو گئی تو آپ کا دوست بھی آپ کو روکے گا میرے بھائی خاموش ہو جاؤ آخر کسی کی غیبت کر کے کیا فائدہ چلو ہم اپنی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح سے اچھی صحبت اور اچھے دوست یہ ہمیں بھلائیاں کرنے کے لئے معاون و مددگار ہیں برائیوں سے بچنے میں بھی ہم ایک دوسرے کے معاون اور مددگار ہیں اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اچھا دوست اور اچھی صحبت اس کا اثر کیا ہوتا ہے برا دوست اور بری صحبت اس کا اثر کیا ہوتا ہے آپ نے ایک مثال بیان فرماتے ہوئے کہا مثل الجلیس الصالح والسو کہ حامل المسک ونافق الكیر صحبخاری کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست اور بری دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والا کیا مطلب نبی نے کہا اچھا دوست ایسا ہے جیسے خوشبو بیچنے والا کیا مطلب اگر آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس ہیں یا تو وہ آپ کو خوشبو کی بوٹل کھول کر لگا دے گا آپ اسے سنگھو گے خوشبو محسوس کرو گے اور اگر وہ خوشبو آپ کو پسند آگئی آپ کے جیب میں پیسے ہیں تو آپ اسے خرید بھی لوگے خود اپنے آپ کو معتر کرو گے اور اسی طرح اپنے کمبہ قبیلہ اپنے گھر کے دوسرے افراد اپنے دوست و احباب انہیں بھی یہ اتر دے کر معتر کرتے ہوئے نظر آوگے بہرحال ہر حال میں فائدہ ہی ہے اگر آپ اتر فروش کے پاس ہو اور اگر ایسا ہوا کہ نہ تو اس نے خوشبو کھول کر کے لگائی نہ آپ کے پاس پیسے تھے کہ آپ خرید سکیں تو بھی آپ خوشبو بیچنے والے کے پاس ہونا آپ کو اس کے بیگ اور اس کے تھیلوں سے پھوٹنے والے خوشبو ضرور آپ کے ناکھ تکائے گی اور آپ محضوظ ہوں گے یعنی کسی بھی طرح آپ اگر اچھے دوست کے ساتھ ہیں تو بھلائی ہی پائیں گے اچھائی ہی محسوس کریں گے جبکہ برے دوست کی مثال بری صحبت کی سنگینی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز میں بیان فرمایا آپ نے کہا اگر آپ کا دوست برا ہے اور آپ بری صحبت میں ہیں تو گویا آپ لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والے کے ساتھ ہیں کیا مطلب اب اگر آپ کا دوست ایسا ہے جو برا ہے تو گویا وہ لوہار کی بھٹی میں پھونک مارنے والے کی طرح ہے کہ اگر آپ اس لوہار کی بھٹی میں پھونکنے والے سے ملو گے اس کے پاس بیٹھو گے تو ہر حال میں نقصان ہی نقصان یا تو وہ یا تو وہ آپ کے کپڑے جلا دے گا پھونک مارے گا چنگاریاں اڑیں گی شوالے بھڑکیں گے اور آ کر آپ کے کپڑوں پر گریں گے کپڑے کو جلا دیں گے اگر اپنے دامن کو اپنے کپڑوں کو آپ نے کسی طرح بچا بھی لیا تو بھی کم سے کم اس کے بدن اس کے جسم اور اس کے پسینے سے شراب اور کپڑوں سے اٹھنے والی بدبو سے اپنے آپ کو نہیں بیٹھا سکتے آپ یعنی ہر حال میں خسارہ ہی ہے گھاٹہ ہی ہے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے دوست اور اچھی صحبت کو تلاش کریں برے دوست اور بری صحبت سے بچیں اس طرح ہم انشاءاللہ اپنے آپ کو غیبت سے بچا سکیں گے ہم چوغلی سے بچا سکیں گے بہتان و الزام سے بچا سکیں گے اس طرح زبان کی اور جو دوسری برائیاں اور بیماریاں ہیں انشاءاللہ ان تمام آفات سے ہم اپنی حفاظت کر سکیں گے اللہ تعالی ہم سب کو اس تعلق سے سوچنے اور اپنی زبان کو قابو میں رکھنے اس کے حفاظت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آخرت پر ایمان آخر کیوں ضروری ہے حقیقی کامیابی کے لیے جانی شیخ مقصود الحسن فیضی کے ساتھ ہر سنیچر رات نو بجے صرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر ایلیبل آن انڈرویڈ آن آئے او ایس اونلی فور ایم بی ابھی ڈاؤنلوڈ کریں یہاں پر یہ بات بتانا بھی اہم ہے کہ بعض مواقع پر غیبت کرنا جس کو ابھی تک آپ نے سنا کی وہ قابل سزا جرم ہے اگر یہاں نہیں تو قیامت کے دن ایسے لوگ ضرور اللہ کی سزا بھکتیں گے اور انہیں جہنم رسید ہونا پڑے گا اگر وہ توبہ نہ کر لیا انہوں نے معافی نہیں ماغ لی انہوں نے اس انسان سے جس کی انہوں نے غیبت کی ہے لیکن شریعت اسلامیہ اس نے بعض مواقع پر چند سماجی مسئلاتوں کی بنا پر غیبت کو بعض جگہوں پر جائز اور مباہ قرار دیا ہے اسے میں اس مختصر وقت میں اسی اپیسوٹ کے اندر آپ کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے معاملہ بالکل واضح ہو اور آپ اگر سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہوں اور اس کے لئے کبھی آپ کو غیبت کرنی پڑ گئی تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی گنجائش اسلام میں ہے شرط یہ ہے کہ ہماری نیتیں صاف ہوں اور اس میں خلل نہ ہوں ہم کسی کی ذت و عبرو کو ملیہ میٹ نہ کرنا چاہتے ہوں بلکہ ہم کسی برائی کو اس سماج سے ہٹانا اور مٹانا چاہتے ہوں یہ تقریباً چھے مواقع ہیں چھے جگہیں ہیں جہاں پر ضرورت کے مطابق اصلاح معاشرہ کی خاطر ہم غیبت کر سکتے ہیں ایک شاعر نے ان کو بڑے ہی اچھے انداز میں پیرویا ہے اور فرمایا عربی شاعر کہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی برائی بیان کرنا اس وقت غیبت نہیں ہوگی جب چھے جائز جگہوں میں کی جائے وہ چھے جگہیں کیا ہے نمبر ایک متظلم وہ آدمی جو ستایا ہوا ہے کسی ظالم نے اس پر ظلم کیا ہے اور وہ مظلوم ہے اگر مظلوم انصاف لینے کے لیے کوٹ اور کچھہری میں جا کر اپنے ظلم کی داستان اپنے مظلومیت کی داستان بیان کرے کہ فلاں نے مجھ کو اسی طرح سے ستایا ہے مجھے مارا ہے پیٹا ہے گالم گلوچ دی ہے وغیرہ وغیرہ تو حالانکہ وہ مظلوم اس ظالم کی غیر موجودگی میں اس کے تمام عجوب کو بیان کر رہا ہے اپنے مظلومیت کی داستان سنا رہا ہے جو یقیناً غیبت کی تعریف میں آتا ہے کیونکہ غیبت یہی ہے کہ کسی آدمی کے غیر موجودگی میں اس کے عجوب کو بیان کیا جائے لیکن اللہ رب العالمین نے ایسے موقع پر انسان کی پکڑ نہیں کی اسے معاف کیا اس لئے کہ وہ مظلوم ہے ستایا ہوا ہے وہ اس لئے اس بات کو بیان کر رہا ہے تاکہ ظالم کو لوگ ظلم سے روکیں اور مجھے انصاف دلا دیں تو مظلوم اپنے ظلم کی داستان کہہ سکتا ہے بھلے اس میں ظالم کی غیبت ہو رہی ہو نمبر دو ومعرف ایک آدمی جو کسی کا انٹروڈکشن کرانا چاہتا ہے مثال کے طور پر آپ کے سماج اور سوسائٹی میں کوئی انسان آیا کہیں دور سے چل کر اور اسے کسی انسان سے ملنا ہے مثال کے طور پر وہ انسان جو آپ کے علاقے کا کارپوریٹر ہے وہ انسان جو آپ کے علاقے اور اس ایریے کا میئر ہے اور اتفاق سے اس کے پیروں میں لنگڑاپن ہے وہ آدمی آ کر کہہ رہا ہے کہ مجھے فلاں میئر صاحب سے ملنا ہے اچھا میئر صاحب سے ملنا ہے جی اچھا وہی جو ایک پیر کے لنگڑے ہیں ہاں 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 انہی سے ملنا ہے آپ کے پاس وہ آدمی آیا ہے اس میئر سے ملنے کے لیے پتہ پوچھ رہا ہے اور آپ نے یہ بتانے کے لیے کہ وہ صحیح جگہ پر پہنچ جائے غلط جگہ پر نہ آپ نے انٹروڈیوس کراتے ہو کہا اچھا وہی میئر صاحب جو ایک پیر کے لنگڑے ہیں ہاں 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 میں آپ کو بتاتا ہوں چلیے ان کی آفیس یہاں پر آپ نے ان کو بتایا تو ان کا ایک آئیب بھی آپ نے ذکر کیا اس لئے کہ وہ لنگڑے ہیں لیکن آپ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان کا آئیب بیان کر کے ان کو ذلیل کریں بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ سامنے والا انسان جو پتہ اور ایڈریس پوچھ رہا ہے وہ اپنی صحیح منزل پالے غلط جگہ پر نہ پہنچ جائے اس لئے آپ نے ان کے لنگڑے پن کو بیان فرمایا تو اس طرح تعارف اور انٹروڈکشن کراتے ہوئے اگر کبھی ضرورت پڑے تو کسی کے آئیب کو بیان کیا جا سکتا ہے بشرت کہ ہماری نیت صاف ہو ہم کسی کو ذلیل کرنا رسوا کرنا یہ نہ چاہتے ہوں ومحضر تیسری جگہ جہاں پر آدمی غیبت کر سکتا ہے وہ جگہ ہے کہ جب کوئی انسان سماج اور معاشرے میں مشہور ہو گیا ہو لوگ اسے دھوکہ کھا رہے ہوں لوگوں کو فریب میں ڈال رہا ہو اور اپنی جھوٹ اور فریبکاری میں لوگوں کو پھسا رہا ہو تو اس کے جال سے لوگوں کو بچانے کے لیے آگاہ کرتے ہوئے آپ اس کے عائبوں کو بیان کر سکتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسا ایجنٹ ہے آپ کے علاقے میں جس سے جا کر لوگ پراپرٹی کی خرید و فروخت کا سعودہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں گھر لینا ہے ذرا بتائیے یا ہمیں فلاں پراپرٹی خریدنی ہے ذرا ہماری مدد کیجئے وغیرہ وغیرہ یا وہ ایسا ایجنٹ ہے جو لوگوں کو ایبراد بھیجتا ہے سعودی دبائی کوئیت قاطر وغیرہ وغیرہ آدمی جا کر اس کے آفس میں اپنے پاسپورٹ جمع کرتا ہے اور اس کے کہنے کے مطابق وہ پیسے جو درکار ہیں ٹکٹ کے لیے ویزے کے لیے اس کے خرچ اور اخراجات کے لیے سب کچھ وہ آدمی دیتا ہے لیکن اس کے باوجود دھوکہ کھا جاتا ہے وہ آدمی اس کے پیسے جمع کر کے بھی اسے نہیں بھیجتا مہینوں وہ آدمی دور رہا ہے سالوں گزر جاتے ہیں نہ تو وہ ایبراد جا کر کام پاتا ہے اور نہ ہی وہ اپنے پیسے واپس پاتا ہے ایسے کتنے لوگوں کو اس ایجنٹ نے فسا رکھا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایجنٹ ایسا ہے جس کے چنگل میں اگر کوئی آیا جس کے جال میں اگر کوئی فسا تو پھر اس کے لیے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے بہت سارے لوگوں کا پیسہ اس نے غبن کیا ہوا ہے اس قدر لوگ اس کے یہاں آ کر دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اب اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا بھئی مجھے بھی ایبراد جانا ہے روزی روٹی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ میں فلاں آفیس کے تھرو جاؤں اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایجنٹ ایسا ہے جو لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فریب سے کام لیتا ہے آپ بتائیے کہ بھئی وہاں جانا آپ کا اچھا نہیں ہے وہ تو ایسا اور ایسا ہے وہ دیکھو فلاں اور فلاں کی اتنے پیسے اس نے غصب کر لی ابھی تک نہیں لوٹایا نہ باہر بھیجا اور نہ پیسے دیئے وہ فلاں اور فلاں آدمی بھی آئے تھے وہ سالوں سے دور رہے ہیں نہ ان کا پیسہ دیا جا رہا ہے اور نہ ان کو باہر بھیجا جا رہا ہے میرے بھائی آپ اس آفیس میں جانے سے بچیے وہ آدمی صحیح نہیں ہے آپ غلط جگہ پہ جا رہے ہیں تو آپ نے آگاہ کر دیا آپ نے اس کو وہاں اس کے جال میں فسنے سے پہلے ہی بچا لیا مہدیسین کرام نے یہی کام کیا ہے بہت سارے وہ لوگ جو حدیثیں گڑھتے تھے بناتے تھے فیبریکیٹ کرتے تھے مہدیسین نے ان کی سوانے کو عوام الناس کے سامنے ایک ایک چیز واضح کر دی کھرا کھوٹا واضح کر دیا اور اس طرح سے لوگ کو بتا دیا ہے کہ ان کی روایت کردہ چیزوں سے بچیں تاکہ ضعیف اور موضوع روایات کچلن عام نہ ہو یہ جائز ہے یہ تیسری جگہ ہے وہ یا مظلوم انسان اپنی داستانے ظلم بیان کر سکتا ہے بھلے غیبت ہو جائے نمبر دو آپ کسی کا تعریف کرتے ہوئے کوئی آئیب اگر بیان کرنے کی ضرورت پڑے تو کر سکتے ہیں نمبر تین آپ کسی انسان کے دھوکہ مکرو فریب اور اس کے جال سے لوگ کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے آئیب کو بیان کر کے اسے آگاہ کر سکتے ہیں نمبر چار وہ مجاہرین فسقا وہ آدمی جو کھلم کھلا فسق و فجور کر رہا ہو اور آپ اس کے فسق و فجور سے اس کو روکنے کے لئے کسی سے اگر کہنا چاہیں یا خود آپ جا کر اپنے گھر میں کہیں کہ بھائی وہ دیکھو میں نے پڑوس میں فلاں کے لڑکے کو دیکھا ہے آپ ان کے ابو سے اچھے تعلقات رکھتے ہیں آپ ان کے ابو سے کہیے کہ وہ اپنے بیٹے کو اس چیز سے منع کریں وہ شراب پیتا ہے لوگ کو بلاتا ہے کھلم کھلا فسق و فجور کرتا ہے صرف خود نہیں کتنے اور نوجوانوں کو اس لط میں وہ مبتلا کر چکا ہے تو وہاں پر آپ وہ پڑوسی کی غیبت کر رہے ہیں اپنے بھائی سے یا اپنے ابو سے صرف اس لیے تاکہ ان لوگوں کی مدد سے آپ اس انسان کو برائی سے بچا سکیں جائز ہے وہ مستفتن اسی طرح پانچویں انسان وہ ہے یا پانچویں جگہ جہاں پر کسی کی غیبت کی جا سکتی ہے جب فتوہ پوچھنے کی ضرورت ہو فتوہ اگر پوچھنے کے وقت کسی کا عائب بیان کرنا ضروری ہو جائے تو بیان کیا جا سکتا ہے اسی طرح مفتی اگر جواب دیتے ہوئے اسے بھی ضرورت پڑی کہ وہ کچھ چیزوں کو بیان کرے تاکہ سامنے والے کو صحیح فتوہ مل جائے اگرچہ کہ اس بیان میں کسی کی غیبت ہی کیوں نہ ہو رہی ہو کیونکہ آپ کو صحیح مشورہ دینا ہے صحیح فتوہ دینا ہے اس لئے اس کی گنجائی شریعت میں موجود ہے اور آخری چیز امن طلب الاعانت فی اضالت منکری وہ آدمی جو کسی غیر اسلامی کام سے کسی کو روکنے کے لئے مدد چاہے آپ نے سماج اور معاشرے کے کسی انسان کو بدکاری میں لطپت پایا اور آپ نے محسوس کیا کیسے اس بدکاری سے بچانا چاہیے اور اس کی تدبیر آپ نے سوچی کہ اگر میں بولتا ہوں میں زبان کھولتا ہوں تو شاید مجھ سے لڑائی ہو جائے تو میں کیا کرتا ہوں چلو میں اپنے فلاں صاحب سے کہتا ہوں جو عہدہ اور منصب رکھتے ہیں جو علاقے کے میر ہیں جو ذمہ دار ہیں جو کارپوریٹر ہیں وغیرہ وغیرہ آپ ان کے پاس جا کر اس لئے کہتے ہیں وہ فلاں آدمی ایسا اور ایسا ہے اس کو اس برائی سے روکیے آپ صاحب منصب ہیں کرسے اور عہدہ آپ کے پاس ہے آپ طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں اور ایسے انسان کے لئے طاقت کی کہ استعمال کی ضرورت ہے آپ نے وہاں جا کر غیبت کی اس کی فلاں آدمی بدکاری میں لطپت ہے فلاں آدمی سگریٹ نوشی اور تمباکو نوشی میں لطپت ہے فلاں آدمی شراب اور مختلف قسم کی نشہ خوری میں لطپت ہے لیکن اس کو روکنے کے لئے آپ دوسرے کے مدد دے رہے ہیں اور وہاں جا کر کے آپ اس کی غیبت بھی کر رہے ہیں جائز ہے کیوں اس لئے کہ آپ سماعت کو سوسائٹی کو ایسے غلط آنا سر سے پاک کرنا چاہتے ہیں ان کو بچانا چاہتے ہیں تو ایسے جگہوں پر اسلام نے گنجائش رکھی ہے کہ اپنے نیتیں آپ صاف رکھیں تو بھلے کسی کی غیبت ہو رہی ہو اگر آپ کی نیت صاف ہے آپ ان کو ظلیل و رسوانی کرنا چاہتے نہ ان کی ایمیج گرانا چاہتے بلکہ صرف اس لئے تاکہ سماعت اور معاشرہ پاک ہو جائے اور یہ برائیاں ختم ہو جائیں تو ایسے صورتوں میں اسلام نے گنجائش رکھی ہے ضرورت پڑھنے پر آپ کسی کے آئے کو بیان کر سکتے ہیں وہ اچھے جگہ ہیں نمبر ایک مظلوم بیان کر سکتا ہے نمبر دو وہ آدمی جو کسی کا انٹروڈکشن کرا رہا ہو نمبر تین وہ جو کسی کے شر و فساد سے کسی کو آگاہ کر رہا ہو وہ بیان کر سکتا ہے نمبر چار وہ آدمی جو کسی کے فسق و فجور سے اس کو روکنا چاہتا ہو وہ اس کی عائب کو ضرورت پڑھنے پر بیان کر سکتا ہے نمبر پانچ وہ آدمی جو فتوہ دے رہا ہو یا جو سوال کر رہا ہو ضرورت پڑھنے پر عائب بیان کر سکتا ہے اور نمبر چھے وہ آدمی جو کسی برائی پر قابو پانے کے لئے کسی دوسرے کی مدد چاہتا اور طلب کرتا ہو تو وہاں پر بھی وہ ضرورت پڑھنے پر آئیب جوئی کر سکتا ہے اس کی گنجائش ہے ہم اپنی نیتیں اگر صاف رکھیں تو یہ دروازے کھلے ہیں لیکن عام حالات میں غیبت بہرحال گناہ کبیرہ ہے اس سے ہمیں بچنا چاہیے تاکہ ہم دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ سکیں جس کی وعید نبی نے میراج سے واپس آنے کے بعد سنائی ہے ناظرین وقت ہو گیا ہے پیغام سیرت النبی لے کر میں پھر حاضر ہوں گا اگلے پیسوڈ میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ